موسیقی نوشکہ ڈیوزورڈ ایڈیا کے خاص پروگرام بیرا آسمان میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست معروف رضا جی ہاں ہر افتے میں خوبصورت شخصی سے آپ کو روبرو کرواتا ہوں اس کے کاموں سے اور اس کے ارادوں سے اس کے وعدوں سے اور اس کے کارناموں سے جی ہاں دیو بھومی آیا ہوں آپ نے سعود کے رجنی کاند کا نام سنا ہوگا میرے پاس دیو بھومی اترہ کھن کے رجنی کاند جی ہاں رباد کر رہا ہوں رجنی کاند سمبال کی آپ کا سواگت ہے موسکر بہت بہت دھنیا رجنی کاند جی آپ کیونکہ گنگوتری کے تیرت پورہید بھی ہیں اور وہاں کے جو پرمپرا ہے پوجا پدتی ہے ان میں آپ کا پورا پریوار سن لگ رہتا ہے یہ گانے کا چلن گانے کا شوق کب سے آگیا اور کس سے پرنا آپ کو ملی یہ ہمارا سواب آگیا ہے کہ ہم نے گانگوتری کے سمیپ ہمارا گاؤں ہیں گرام مکفا وہاں میرا جنم ہوا جو ترد پروہید ہیں گنگامہ کے پوجاری ہیں یہ میرا سواب آگیا ہے لیکن یہ جو ہمارے گانگوتری کے پوجاری کا جو نیم ہے وہ میرے دادا جی اور ان سے پہلے کی پیڑی فالو کرتی تھی میرے فادر گورنمنٹ جاوب میں رہے سپلائی انسپیکٹر تو وہ اس چیز میں نہیں آ پائے کہ انہوں نے سرکاری سیوہ میں اپنی دی اور ہم بھی دیرہ دن آگے تھے پڑھنے لکھنے کے لیے پھر ایم بی اے کیا ایم بی اے کے بعد پھر جاوب بھی کی ڈیلی میں اور پھر اس کے بعد جب ہمارا ایک روٹین آتا ہے پریوار کا نمبر جب آتا ہے تو اس کے تحت مجھے گانگوتری جانے کا صحبہ بھاگیا ملا دوہزار تیرہ سے اور سترہ تک میں گانگوتری میں رہا تین سال میں گانگوتری ماندی سمیتھی میں ٹریزرر رہا اور میں پھر پجاری بھی رہا ہوں اور میں نے وہ جو چاہ پان سال رہا ہے وہ آدھیاتم جیون میں اور گانگا ماں کی سیوہ میں میں نے لگا ہے یہ شروعات مہا سے ہوئی تھی لیکن جو سنگنگ کا اگر آپ لیں گے ہر ایک ٹین ایج میں جب ہم ٹین کلاس میں ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی سے ہم انفلوینس ہو جاتے ہیں ہم بھی باتروم سنگ کرتے ہیں بہت اچھا گاتے تھے تو ایسے ہی ٹین کلاس میں میں نے اپاچی انڈیان صاحب کا نائنٹی تھری کی بات ہے میں نے ایلبم سنا بہت پوپلر تھا اور جتنے بھی یوہ تھے بڑے کریس تھا تو میں نے بھی اترکاشی میں میرے فرینڈ نے ہی میرے کو سنایا کیونکہ وہاں پہ پہ پہنچ نہیں پاتا تھا تو دیرا دنیا ڈیلی سے کوئی جاتا تھا تو لے آتا تھا تو جب میں نے وہ سنا ایلبم کا ان کی جو اسٹائل تھی اور بھنگڑا مفینوں نے ایک نیا ایک ریولویشن لے آئے تو میں بہت حیران چکیت رہ گیا تو میں نے کہا میں بھی کبھی کچھ بڑا بنوں گا تو ایسا کچھ کروں گا اس سے پہلے میرے فادر بہت اچھا گانا گاتے تھے وہ سرکاری سیوہ میں رہتے ہوئے بھی لوگ سنگیت میں اور لوگ گیت میں ان کی اچھی پکڑتے ہیں لیکن وہ نہیں کر ان کو سرکاری سیوہ میں جانے کا موقع تو پھر میں نے سوچا کہ میں کچھ کروں گا اپنے اتراخنڈی سنگیت میں تو ایسا کچھ کروں گا کہ جیسے اپاچی انڈینز صاحب نے پورے ورلڈ میں بھانگڑا مفین کر دیا ایسا ہی میں اپنے اتراخنڈ کے ساتھ تو آپ نے بھی آپ پر بلکل دھمال مچا دیا ہاں کہہ سکتے ہیں کہ اتنا تو مجھے نہیں لگتا کہ کر پایا جس لیول پر انہوں نے کیا تھا لیکن ہاں دیرے دیرے ہم کر رہے ہیں اور وہ کبھی نہ کبھی وہاں تک پہنچے کام مقام لیکن کیا آپ فول ٹائم سنگر ہیں اسی کو آپ نے اپنا مستقبل فیوچر کریئر بنا لیا یا آپ نے ایم بی اے کیا اس ٹریک پر جائے گے یہ بھی شوقیا طور پر ہے یا پروفیشنل یا آپ صرف اسی میں رچ بس گئے ہیں اب تو اسی میں رچ بس گئے ہیں اچھا وہ ایم بی اے کیا تھا وہ تھوڑا سا یہ رہتا ہے کہ ممی پاپا کو بھی لگتا ہے کہ بیٹے ہیں ہماری بات مان لی ہاں کہ تھوڑا سا کچھ سب ہی کو لگتا ہے اور تھوڑا ساماج ایک پریویش میں آدھ کو لگتا ہے مہ باپوں کو کہ ہمارا بچہ بھی کچھ کر رہا ہے کیونکہ وہاں پہ جو اپترکاشی جہاں سے میں بلونگ کرتا ہوں وہاں پہ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ سنگنگ میں بھی کوئی کریئر بنائے جا سکتا میں اس ٹائم کی بات کروں 93-94 کی بات اب تو اتنے سارے پلیٹ فارم آ گیا ہیں کہ آدمی رات و رات سوشیل میڈیا سے تو اب تو کچھ بھی مطلب اسمبھاو نہیں ہے اچھا یہ پیشہ آسان نہیں ہے بہت سٹرگل ہوتا ہے بہت کمپیٹیشن ہوتا ہے آپ کے اس اتراخرد میں بھی ایک سے ایک بڑھ کر کے سنگر رہے ہیں جنہوں نے نہ صرف اتراخرد میں بلکہ بولیوڈ میں بڑا نام کم آیا ایسے میں آپ اس ٹریک پر آئے آپ اس فیلڈ میں آئے کس طریقے کا سنگرش کا سامنا آپ کو کرنا پڑا سنگرش تو دیکھیں سب ہی جگہ ہوتا ہے بینہ سنگرش کے بھی یعنی سفلتہ مل جائے تو وہ پھر مزا بھی نہیں ہے سنگرش میں ہی مزا ہے یعنی دیکھا جائے اس کے بعد جو ہم ڈیلی میں جاتے تھے کمپنی کو دیتے تھے تو وہاں تھوڑا سا چیلنج ہو جاتا تھا کیونکہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں لیکن وہ صرف آپ کو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں آپ کو پروسائت نہیں کرتے ہیں اب جو یوٹیوب آیا ہے یہ بہت جیادہ بہتر ہے یہ آپ کا اپنا کنٹنٹ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے ڈالیا آپ کے کنٹنٹ میں جان ہے تو وہ رات و رات ہٹ بھی ہو جاتا ہے تو اب آسان ہے اس سمیں تھوڑا سا الیلیم کو نکالنا تھوڑا سا ڈف ہوتا تھا اچھا اس میں کیونکہ شوق کے ساتھ پیسو کی بھی ضرورت ہوتی ہے ریسورس کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو آپ تو مندر کے پجارے تھے حالانکہ میں نے کہا تھا کہ مندر کا پجارے غریب ہوتا ہے سارے دان دکشنا وہیں آتی ہے لیکن کس طریقے سے ان تمام چیزوں کے لیے رک رکاؤ کے لیے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے سنسادن کیسے جٹایا آپ نے جہاں تک تیرت پروہید کی بات ہے پجاری کی بات ہے وہ تو دو ہزار تیرہ میں میں آیا اور جو ایلبوم ہم نے بنائی تھی وہ دو ہزار آٹ میں آرڈیو بنایا تھا اور نو دس میں ہم نے ویڈیو بنایا تھا اس کے لیے کیا تھا کہ جو میرے ڈائریکٹر تھے جنہوں نے ویڈیو بنایا تھا سرکشہ راوز جی اترگاشی کے ہی تھے تو انہوں نے بھی اپنا ایفرٹس لگایا انہوں نے مطلب بینا پیسے کے کام کیا اور ہم دونوں کا ہی وہ ایلبوم ہم کہہ سکتے ہیں تو اس طریقے سے مل کے ہم لوگوں نے اس کو کیا تو وہ نکل آیا رجنی کان سیموال جی نے شری گانیش کس گانے سے کیا اور کیسا ریسپونس ملا تھا پہلی بار پہلا جو تھا جو میرا کریس تھا پاپ ریپ سانگ کو لے کے تو میں ہم پاپ سے میں شروعات کی تھی اور ہمارا ایک بینڈ بھی ہوا کرتا تھا بینڈ آف دون بینڈ آف دون بینڈ آف دون اور اس کے لئے ہم نے سانگ بنایا تھا جیت جائیں گے ورلڈ کپ کے لئے ممبئی میں جا کے شوٹ ہوا اسی کا ریکارڈنگ ماں ہوئی مدور بھنڈ آرکر راجبالی آدھ بڑے سٹار اس میں تھے ریپکٹی جوری لیکن کیا ہوا کہ کسمت جب آپ کے ساتھ نہیں تھے انڈیا پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہو گیا تھا جیتے آپ کو یاد ہوگا دوہزار ساتھ تو وہ سمیہ چل رہا تھا زوم پہ چلتا تھا ایم ٹی وی وی چینل سب ہی پہ چلا سب پہ ہی ہمارے انٹریوز ہوتے تھے انڈی ٹی وی آرس تاکی یہ سب ہوا لیکن کسمت نے ساتھ نہیں دیا وہ پہلے راؤنڈ میں باہر ہو گیا تو پھر وہ آبیس ہے کہ وہ سانگ نہیں چلے گا اور دیکھیں یہ دی اس ساتھ مینے بعد ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہوا تھا جس میں ایم ایس دھونی صاحب کی کپتانی میں ہم جیت گئے تھے یہ دی وہ سانگ وہاں پہ ہوتا تو ہم زیادہ ایئر ہوتے تو زیادہ فیمس ہوتے چلی ہم آپ کو پھر سے ویاد دلا دیتے ہیں اور اپنے درشکوں کو ویاد دلا دیتے ہیں وہ تازہ کر دیتے ہیں اس گانے سے ذرا سنائی کیا تھا وہ گانا وہ تھا جیت جائیں گے جیت جائیں گے اب کی باری ہم یہ ورڈ کا جیت جائیں گے ہاں نہ مانیں گے ہم ذرا بھی ہم جیت جائیں گے جیت جائیں گے جیت جائیں گے کیا بات ہے ورڈ کپ انڈیا تو نہیں جیت پا ہے لیکن رجنی کان سیموال نے اپنا ورڈ کپ ضرور جیت لیا اور آگے سے ایک نئی شروعات کر دی میں نے ایک آپ کا گانا سنا میری سنیتہ تو کیونکہ زائر سی بات ہے کہ میں ہندی بھاشی ہوں تو مجھے لگا کہ شاید کوئی سنیتہ کوئی خواب کی پری کوئی افسرہ کوئی ایسی یا کچھ نہیں تو دھرم پتنی ضرور ہوگی تو آخر یہ میری سنیتہ کون ہے اور یہ گانا کیا ہے یہ جو ہمارا میرا فرسٹ آیلوم تھا ٹیکولیا ماما جو دوہزار آٹ میں ہم نے آڈیو بنایا تھا تو اس میں کچھ گانے سیلیکٹ کیے تھے ایکشلی مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے فادر کو میرے فادر 2006 میں ایکس پیر ہو گیا تو لیکن مجھے ایسا لگا کہ ان کے جیتے جیم میں نے ہندی کا ہی پہلے سوچا تھا لیکن ان کا لوگ گیت کا جیسے میں نے آپ کو بتایا بڑا ہو تو مجھے ان کی ڈائری ملی اس میں لوگ گیت لکھے وے تھے وہ کافی ساری لکھے وے تو ان میں سے میں نے کچھ سیلیکٹ کیے اور ان کا آلوم ٹیکولیا ماما پنایا ان کے لیے وہ شردانجلی کی طواب پر سمرکت کیا کہ ان کی آتما ہوگی تو ان کو لگے گا کہ چلیے میں جس کو پسند چیز کو کرتا تھا انہوں نے سنگیت بیسردانجلی اپنے پتا جی تو اس میں ہی میری سنیتا ہمارے ہاں اس کو شنیتا بہت ہے میں سمجھ گیا اور سا کے پیچھے ایچ لگ جاتا ہے یہ ہمارے پہاڑ کے ایکسنٹ ہوتا ہے تو وہ ایکشلی کیا ہمارے گاؤں میں پہلے اب تو انٹرٹینٹنٹ کے کئی سادن ہو گئے پہلے کچھ بھی نہیں تا لائٹ ہی نہیں ہوتی تھی تو یہ تو بہت پہلے پرانے سانگ ہیں لوگیت ہے تو جب آدمی کھیتوں میں کام کر کے روپائی بوائی کر کے سب چیزیں پاریگ ہو جاتا تھا تو اس کے بعد لوگ گاؤں میں اکھٹے ہوتے تھے جو میلے کے روپ میں پرورتی ہو جاتے تھے کہ میلا ہوگا تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ رات بھر ڈانس چلتا تھا دور دور سے لوگ اپنے رشتیداروں کو بھولایا کرتے تھے بہت بھولی روپ سے میلوں کا آج بھی اس پرمپرا کو جیویت ہے اتراخن میں میلے ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ وہ کوئی رہا ہوگا جس کا لوگ سنگیت میں گانے کوئی گاتا ہوگا یا سنیتہ نام کی کوئی لڑکی ہوگی یا کوئی اکبرو نام کا کوئی لڑکا ہوگا تو وہ ایک دوسرے سمبودھت کرتے ہوئے اس سونگ کو گاتے تھے اچھا کالپنک نام ہے ایک کالپنک نام بھی ہو سکتا ایکشوال بھی ہو سکتا اور کالپنک بھی ہو سکتا جو اس جمانے میں رہا ہوگا لیکن وہ پھر وہ لوگ دھم سے نکلا سونگ ہے تو اسی پہ ہی وہ گانہ تھا کہ وہ ڈانس کر رہے ہیں راسو لگا رہے ہیں چوپتی کر رہے ہیں بڑا خوبصورت سا ویجولائزیشن بڑا کلر فل میں نے دیکھا کہ پیچھے رہا ہے جب ڈانس کرتے ڈانس کرتے مری شونیتا رشمی باندھے ہائے تیروں رو مالا مری شونیتا رات بیعان دی کورے دی کمالا مری شونیتا پاکی جالے باغو رے کے لے مری شونیتا آئی جالے کانڈارے ملے مری شونیتا پھر دیکھوں پھر یوں تاہوں مری شونیتا بولی دیا آپڑوں نہوں مری شونیتا رشمی باندھے ہائے تیروں رو مالا مری شونیتا رات بیعان دی کورے دی کمالا اس میں جسے آتا ہے نا کہ تمہارا نام کیا ہے بسنطی تو اس میں یہی ہے کہ میری شونیتا بول دیا آپڑوں نہوں میری شونیتا اپنا نام تو بتاتے جالے تو وہی چیز ہے کہ اپنا نام تو بتاتے تو اس میں بھی شونیتا سے بگنا اپنا نام تو بتاتے تو اسی طرقے سے وہ چلو تو رجنی کاند جی نے سنیتا کا تو نام پوچھ لیا ہم نے بھی آپ کو ان کا نام بتا دیا لیکن ان کے پاس بہت زخیرہ ہے بھنڈار ہے گائیکی کا اور خاص طور سے ان کی گائیکی کا ایک بیڑا پہلوی ہے کہ وہ جب بھی گاتے ہیں اس کے پیچھے جو لوکیشنز ہوتی ہیں جو تیڈیشنز ہوتی ہیں وہ دیو بھومی کی جھلکتی ہے دیکھتی ہے تو صرف گانا مقصد نہیں ہے آواز مقصد نہیں ہے شہرت مقصد نہیں ہے بلکہ دیو بھومی کا وہ پورا کا پورا نظارہ عوام تک پہنچانا ایک پڑا مقصد ہے کہنا جائیے ابھی صرف ٹریلر ہے پکچر میں بھی اور دکھاؤں گا لیکن ایک بریک بریک کے بعد لوٹتا ہوں میرا آسمان کے ساتھ گوند سیاہ جوڑوں کے درد کا پرکرتے کی لانچ گوند مورنگا چمکتی توجہ اور سندر گھنے بالوں کا راز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں میرا آسمان اور میرے ساتھیں خوبصورت شخصت موجود ہیں رجنی کان سیمبال جی ظاہر سی بات ہے کہ جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ آپ کی تمام گانوں میں میں نے دیکھا کہ پرکرتی دکھائی دیتی ہے پرمپرہ دکھتی ہے سنسکرٹی دکھتی ہے وہیں دوسری جگہ میں دیکھوں کہ جو آج کل کے جو دوسرے گائک ہیں وہ آواز پہ ڈریس اپ پر ویسٹنائزیشن پر ان کا زور زیادہ ہے یہ جو آپ نے اپنے آپ کو الگ ایک لکیر اپنی ایک لائن بنائی ہے اس کی کوئی خاص وجہ سٹارٹنگ میں جب رہتے ہیں ہم ٹینیجر میں جو آج کل ٹینیجر کر رہے ہیں وہ سوچ ہماری بھی رہتی ہے جیسے آپ نے انڈیا نے پیچی سی جیسے کیا لیکن دیرے دیرے پھر جب آپ کی عمر بڑھتی ہے تھوڑی سمجھ اور وکسٹ ہونے لگ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو ساماجک دائرے میں رہ کے اپنا جو کلچر ہے اس کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ میں اب دیرے دیرے عمر بڑھ رہی ہم اس سماج کو کیا دے کے جا رہے ہیں یعنی کہ جس سماج نے ہمیں دیا ہے جس سماج نے ہم دیا ہے اب اس کو لوٹ آنے کا وقت آگیا ہے لوٹ آنے کا وقت آگیا ہے اور یہ ہم اپنے اس کلچر کو یہیں ختم نہیں کر سکتے ہم اس کلچر کو آگے آنے والی پیڑی تک ہمیں سوپنا ہے یہ ہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے یہ دھروہ اور جو ویراسط جو ہے آگے والی نیکس جنریشن کو نیکس جنریشن کو جانی چاہیے ٹھیک ہے جو آج کی جنریشن کر رہی ہے وہ اپنے جو نیاکھون ہے اس کے ساتھ کر رہی ہے کم سے کم کر تو رہی ہے جی 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 لیکن وہ جیسے جیسے ان کی دھیرے اور وہ تھوڑا سا ہمارا بھی اس میں سیوگ نئی پیڑی کے لئے ہونا چاہیے اور نئی پیڑی کو بھی تھوڑا سا بڑے جو سنگر ہیں لوگ گائک ہیں ان سے بھی تھوڑا سا رائے مصورہ کرنا چاہیے یہ دونوں کا فرض ہے تال میل ہونا چاہیے تاکہ ہم ان کو بھی سمجھا پائیں ابھی وہ کر رہے ہیں کرنے دیجے ان کو روکنا بھی نہیں چاہیے ان کے اندر جو چنگاری ہے اس کو بجھانے کا کام نہیں کرنا چاہیے جیسے ان کو بڑے گی سمجھ ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ پھر ہم اب ہم جیسے جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے اپنے پہناوے کے ساتھ کلچر کے ساتھ سانگ بھیجا ہے تو کئی دوست جو ہمارے پنجابی ہوتے ہیں بینگولی ہوتے ہیں ساؤتھ انڈیان ہوتے ہیں وہ کبھی ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ اپنا کوئی سانگ بھیجیے جو ہم وہ بھیجیں گے جو ہمارے فوک سانگ ہے جس میں ہم اپنا کلچر جو ہماری پہچان ہے آپ کا ایک گانا جو ہے ایک مہینے میں قریب آٹھ لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا بڑی چرچہ میرا کون سا گانا تھا جو آپ گنگنائے تو آسا بتائیں وہ بھاگیا نہیں بہو کی بات کر رہے ہیں وہ ملینز میں ہے اس کو ہو گئے ہیں ایک کروڑ دس لاکھ سانتنگ وہ ہو گئے ہیں اس کا بھی یہ تھا کہ سانگ وہ بھی فوک ہے اور اس کا ہم جکھولک گاؤں ہیں بہت سندر گاؤں ہیں وہیں ہم گئے اور ہم نے کیا کیا کہ ٹیم وہیں کیلئے جو وہاں لوکل جو ٹیم ہے ان کے ساتھ کالابریشن کیا اس سے کیا ہوتا ہے رچنس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہاں کا جو آپ یہ دیوہا کے گھر دیکھیں پورے لکڑی کی ان میں نکاشی ہو رکھی ہے تو جب وہ دیکھا تو لوگوں نے بہت پسند کیا اور اس کے بعد تو ممبئی سے فلم بھی وہاں پہ شوٹ ہوئی ہمیں فون آئے یہ کونسی جگہ ہے مطلب باڑ آگئی وہاں کے لوگ ہمیں فون کر کر کے بولتے ہیں کہ تھینکیو بولتے ہیں کہ ارے آپ نے اس چیز کو بڑھا دیا ہے اور لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں تو وہ گانا بھاگیا نہیں بھا ہے اس میں دیور بھاوی کا ہے ہمارے یہاں بھاو بھاوی کو بھولتے ہیں تو وہ ہے پوستو کچھوں مان میری بھاگیا نبا پوستو کچھوں مان آج کی چپا تھی میری بھاگیا نبا رے تمہاں रجو ما گیاں جاؤں کھی دائیں میری بھاگیا نبا گیاں جاؤں کھی دائیں jin لانیں چپا تھی میری بھاگیا نبا رات तु بھیانی تائیں کوڑ کی اٹھالی میری بھاگیاں نیبا کوڑ کی اٹھالی انی لانی چوپاتی میری بھاگیاں نیبا پھوٹلے پٹالے بھونی جالا بھاٹا میری بھاگیاں نیبا بھونی جالا بھاٹا انی لانی چوپاتی میری بھاگیاں نیبا توتلے میں گھاٹا یہ ہے اس میں فارم کا ایک ڈانس فارم کے بارے میں بتایا ہے کہ ایسی کی آپ نے ڈانس کرنا ہے کہ ہماری یہاں پٹال ہوتی جیسے یہ پتھر یہاں لگاوا ہے ہماری یہاں پٹالی ہوتی ہے وہ چٹان سے نکلتی ہے بلیک کلر کیے دیا آپ دیکھیں گے پرتسی ہوتی ہے پرتسی ہوتی ہے وہ رہتی ہے کہ اتنے جوڑ سے آپ کو ڈانس کرنا ہے کہ پٹالی مطلب پٹالی اور وہی کہ رات بیانی تائیں مطلب صبح ہونے تک وہ ڈانس چلنا چاہیے تو جو بھی ہماری یہاں پنکشن ہوتے ہیں وہ پورے رات بھر ڈانس ہوتا ہے کھانا پینا جو فوڈ بنتا ہے میں یہ ہوتا ہے کہ رشتے داروں کو بلائے جاتا ہے اچھا اس میں مجھے ایک بڑی خاصیت اور بڑی اچھی بات یہ نظر آئی رجنی کان جی کہ کیونکہ یہاں کا کہتا ہے کہ پہاڑ کا پانی اور پہاڑ کی جوانی وہ وہ ضائع ہوتی جا رہی ہے لیکن آپ کے اس پرموشن سے لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے پرموشن بھی ہو رہا ہے اور سب سے بڑی ہے کہ جو اپنی پرکرتی سے لے کر کے ان کی جو آستہ ہے وہ اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے اس کی خاص ضرورت ہے کیونکہ آپ شوق تو پورا کر رہے لیکن ساتھ ان تمام دروازوں کو کھول رہے ہیں جس سے نشت طور پر یہ کی ہے کہ روزگار کے ایک نئے اوسر لوگوں کو مل رہے ہیں آپ نے پیچھے کئی دوسرے کاموں میں بھی اپنے سماجی کاموں میں بھی آپ نے حصہ لیا آندلوں نے بھی حصہ لیا میں درشکو کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کی زبانی درشکو کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک گائک یا ایک قوی یا ایک شاعر وہ صرف کلپناوں میں نہیں جیتا وہ اپنے آسمان کے ساتھ ساتھ اپنی زمین پر رہتا ہے اور زمین سے جڑے مدوں پر بھی بات کرتا ہے اس کا اشارہ کسی اور طریقے سے ہو کچھا ڈھپلی بجائے باسوری بجائے یا اپنے آواز نکالے کیسے آندلن تھے آپ نے ایک آندلن شروع کیا تھا اس کا ذرا ذکر کرے وہ آندلن رہا ابھی دو تین سال پہلے تین سال پہلے سرکار نے اس سمیں بہت پور مکھے منتری ہیں شریف تریون سنگھ راہو جنہوں نے دیوستانم بولٹ کا گٹھن کر دیا تھا بینا پوچھے بینا کسی سے رائے مسورہ کر کے تو اس چیز کا ہم لوگوں نے ویروت کیا تھا دیوستانم بولٹ کو بنانے کو لے کے انہوں نے پتا نہیں کہا کیا ان کے جو سپاہ سالہ رہے ہوں گے کہیں گئے ہیں اور وہاں سے وہ مطلب ٹیپ کے آگے جس کو کہتے ہیں ہم تو بینا وہاں کے جو سمیتیاں ہیں وہاں کے جو تیرد پروہیت ہیں وہاں کے جو حق حق ہیں ان کو ویسواس میں لیے ہوئے آپ یہ کالا کانون تھوپ تھوپ رہے ہیں تو یہ اپنے آپ کو جو ہمارے جو بجورگ ہیں انادی کال سے وہاں پہ جنہوں نے دھاموں میں پوجا کی ہے چاروں دھاموں میں پوجا کی ہے اور ان سے ایک ایک آپ سب چھین لیں گے تو آدمی اریک تھگا سا میسوس کرتا ہے وہ خاص کر جب بی جے پی کی گورنمنٹ رہی ہے جو مطلب کہا جاتا ہے کہ دھارمک پکش کو لے کے رہتی ہے ہندو دھرم کو لے کے ہندوٹو کو لے کے رہتی ہے تو جب مین جو پوجاری ہیں جو گنگم آج جو دھرم کے آستہ کے کیندر ہیں ان کا ہی آپ یہ سرکاری کرن کر دیں گے تو آدمی ایک دو راہے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر آپ کی نیت پر شک ہونے لگتا گی ایک تو آپ ہندوٹو کی بات کرتے ہیں مندیروں کی بات کرتے ہیں اور اوپر سے آپ مندیروں کا سرکاری کرنے میں بڑا فرق ہے تو ایسا کیوں آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا چار دھام کی یاترہ بڑی مشہور ہے یہاں پر اس میں بھی آپ کے پریوار کا کس طریقے کا سیوگ رہتا ہے کس طریقے کی آپ کی اس میں چیزیں ہوتی ہیں کام ہوتے ہیں چار دھام یاترہ جو ہماری ہے اس میں جیسے کی اب چھے میں نے تو جو ہوتے ہیں جو اکشے ترتیہ کو گنگوٹری کے کپارٹ کھلتے ہیں یا سبھی کی اپنی اپنی ہے گنگوٹری امنوٹری کی اکشے ترتیہ کو کھلتے ہیں کہ دانات بدنات کے اپنی ٹائم پہ جو ان کے نکلتا ہے اس کے بعد چھے میں نے گنگوٹری میں پوجہ ہوتی پوجہ آرچنا ہوتی ہے اور پھر باقی جو چھے میں نے جب کپارٹ بند ہو جاتے ہیں تو جو ان کے شیط کالین پرواز ہیں جیسے گنگوٹری کا جو ہے وہ مخوا گاؤں ہے تو وہاں چھے میں نے پوجہ ہوتی ہے جو کیا آپ کا گاؤں ہے جو ہمارا گاؤں ہے وہاں چھے میں نے پوجہ رہی رہتا ہے چاہے کتنی برف پڑ جائے سات آٹھ پڑ جائے وہ جاتا ہے ایک کلومیٹر دو کلومیٹر پیدل جائے گا برف میں جائے گا پھر گنگا جل وہاں سے لائے گا وہاں پوجہ کر کے پیدل آئے گا تو آپ دیکھیں اس کی کٹھن تپشہ کرتے ہیں وہ اور وہ ہمارا دھرم ہے یہ سنانے والی بات یہ ہمارے پوروجنڈ دورا ہے اور ہمیں بھی اس کا آپ کے خون میں رچہ بسا ہے اسی پرمپرا کو آپ اسی وراثت کو آگے لے کے چل رہے ہیں کہ یہ بھی آپ کو یہ لکھتا ہے تو نہیں کہ رجنی کان جی کی یار میں نے ایم بی کیا سب کچھ کیا میں شاک شاک میں یہاں آگیا مزا نہیں آ رہا کبھی ایسا لگا نہیں مجھے مزا ایم بی میں لیکن وہ جو مارکٹنگ کا اور جو وہ نہیں سمجھ میں آئے کیونکہ ہم ویسے بھی یاد ہماری جو پروریش ہوئی ہے اور جو ہمارا پرویش رہا ہے وہ پہاڑ کی گھاٹیوں میں رہا ہے جہاں شانت اور ڈلی کی بھاگ دوڑ اور وہ ٹینشن اتنا ٹارگیٹ پورا کرو یہ ٹارگیٹ پورا کرو تو یہ ہمارے وہ بچپن سے نہیں ہے وہ کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے لیکن میرا جو نیچر ہے وہ اس کام کے لیے نہیں بنا ہوا ہے اور جہاں شوق ہوتا ہے جہاں آپ کا من لگتا ہے تو چاہے وہ پہاڑ سا کیوں آپ کو کٹھین سا لگے لیکن وہ پھر کٹھین نہیں لگتا وہ آسان لگتا ہے وہ کہتا ہے کر گزرنے کی تمنہ اب ہمارے دن ہے تو وہ تمنہ رہتی ہے ہمیشہ رجنکا جی ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اب آپ اس ڈیلیز تک آگے آگے اور کتنا لمبا سفر تائے کرنا اس فیلڈ میں کرتے جانا چاہیے جب تک شریر میں جان ہے اور تب تک مجھے اور کئی جو بڑے گنی لوگ گئے ہیں ایپل کے جو کو فاؤنڈر تھے سٹیو جاپ وہ تو لاس دم تک جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی تھی میں نے سنا تھا کہ وہ اس دن بھی کام کر رہے ہیں تو آدمی کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ جب تک کام کر سکتا ہے اپنی جیون کے انتیم سمیہ تک جو دے سکتا ہے اس کو اپنی سماج کے لئے آپ کے چھیتر کے جو لوگ ہیں وہ کلاکار ہوں ایکٹر ہوں سنگر ہوں کچھ بھی ہوں ان کو خواب ہوتا ہے کہ ہم بالی وڈ میں جائیں وہ ہمارا کچھ نام ہوں آپ نے کبھی کوشش کی کبھی ٹرائی کی کبھی آپ کو وہاں سے کوئی کال آیا ہو یا آپ کو آفر آیا ہو نہیں آفر تو نہیں آیا لیکن ہاں جب ہم ارلی ایز میں رہے ہیں جب وہ بینڈ آبدون والی بات میں ہم بتا رہے تھے تو اس سمیہ لگتا تھا کہ ہم بھی ایک ہی گانا گا لیں تو وہ ہی ایک عمر ہو جائے گا کہ چلو اترگاشی جلے کا ایک لڑکے نے ایک گانا گا دیا ہے تو ہمارے لئے بہت ہوگا اس سمیہ لگتا تھا لیکن ابھی تو ایسا کچھ نہیں لگتا ابھی تو اب کلی رات کو کوئی بیہار میں کوئی لڑکا برش کرتے ہوئے اس نے گانا گایا وہ ہٹ ہو گیا رانو منڈل وہ سٹیشن پہ ریلوے سٹیشن میں بیٹھ گئے تو اب تو یہ ہے کہ آپ نیٹ ورک ہونا چاہیے آپ یادی ایوریس کی چوٹی پہ بھی وہاں نیٹ ورک ہے یا کوئی اسی بھی چوٹی پہ ہو آپ وہیں پہ آپ نے کچھ بنا دیا اور وہ کلیک ہو گیا تو ممبئی آپ کے لئے وہ ہی پہ وہ اسطانی ممبئی بن جائے گا یا نہیں کہہ سکتے کہ جو جہوری ہے وہ بیٹھے ہوئے آپ کی کلا جیسی ان کی نظروں سے گزرے گی وہ آپ کو بلا لے گی آپ درکار نہیں آپ چھوٹے ہیں بڑے ہیں ناؤں کے کیسے ہیں کچھ نہیں ٹیلنٹ آپ کے پاس اصلی اور genuine ہونا چاہیے ہم نے اتراکھن کے لئے اتراکھن کے لوگوں کے لئے بہت کچھ سنا اور آپ نے بہت کچھ سنایا کیا زائد سی بات ہے ہندوستان کے ہیں بھارت کے ہندی میں بھی گاتی ہیں آپ نے پہلا گانا بھی وہ ورڈ کپ کے لئے ہندی میں گیا تو کس سنگر کو آپ فالو کرتے ہیں کاپی کرتے ہیں کوئی بڑی آسا گانا ہندی میں اگر آپ سنائیں کوئی ہندی فلم کا تو میرے درشکو کو لگے کہ واقعی زمین بھی ہمارے پاس ہے اور آسمان بھی ہمارے پاس ہے میں محمد رفی صاحب کو بہت پسند کرتا ہوں کیا بات ہے میرے فادر بھی بہت سنتے تھے محمد رفی صاحب کو تو میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں یہ کوئی خوبصورت سا نغمہ ان کو سنا دیجئے ایک ہسی شام کو دل میں راکھو گیا ایک ہسی شام کو دل میں راکھو گیا مدتوں سے آرز تھے زندگی میں کوئی آئے سونی سونی زندگی میں کوئی شما جھل ملائے وہ جو آئے تو روشن زمان ہو گیا ایک ہسی شام کو دل میں راکھو گیا کیا بات ہے زبردست سمیں کی کمی ہے ورنہ رجنی کان جی مجھے لگ رہا تھا کہ آپ سے بات کرتا رہا ہوں کچھ نقمے سنتا رہا ہوں اور تب تک سنتا رہا ہوں جب تک کہ مجھے نین نہ جائے لیکن آپ نے واقعی اس خوبصورت نقمے کے ساتھ دل پورا یوں کہوں کہ باغ باغ کر دیا میرا بھی یہ درشکو کا بھی اور اس دیو برمی کا بھی تو بہت 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 شکریہ آپ کا اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایسی ہی گنگناتے رہیں گاتے رہیں اور سنگیت میں آپ کا یہ سفر جو ہے کامیابیوں کی بلندیوں کو چھتا رہے بہت شکریہ آپ کو تو رجنی کان سیم وال جی نے وہ کام کیا جو بہت کم کرتے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں اس چکا چون بھری دنیا میں وہ ڈوبے اور ہمیں اور آپ کو ڈوبویا بھی لیکن زمین کو نہیں چھوڑا اپنی دھرتی اپنی دھروہر کو نہیں چھوڑا اپنی اس سنسکریتی کو نہیں چھوڑا جو پورو جو نے ان کو دی تو آپ سمجھ رہے کہ ہم آج کے ساتھ اگر اپنے کل کو لے کے چلیں گے تو ہمارے پاس زمین بھی وہی رہے گی اور آسمان ہمارے پاس اڑنے کے لئے ہمیشہ رہے گا تو اسی سیکھ کے ساتھ مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اگلے ہفتے ایک نئے شخص کے ساتھ اس کی شخصت کے ساتھ پھر دو چار ہوں گا تب پک مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت آپ نے رکھے خیال اور آپ دیکھتے رہے نیوزورنڈیا دھنے والد موسیقی موسیقی موسیقی